موسیقی 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 کو دھوکہ دیا ہے اور بیجے پی اس مددے کو ودہن سبھا کے اندر اور باہر دونوں ہی جگہ اٹھائے گی دیکھا میں نے کرج معافی کا جو لیٹر نکلا ہے کرشی بیبھاک سے اس کو میں نے دیکھا ہے اور پترکار وارتہ میں بھی اس کا واشن کیا ہے اس میں انہوں نے ابھی تو پاترتہ ہی تینی کی ہے کہ کون پاتر ہوں گے کرشک جن کی یہ کرجے معاف ہوں گے بھاگی اس طرح پہ ہو سکتا ہے پاترتہ ڈیفینیشیٹ کر دی ہو یہ بھی ہے کہ جو علپ کالین رن ہیں انہی کو معاف کرنے کی بات ہے اور وہ 31 مارچ 2018 اکھے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فینیشل یار ختم ہوتا ہے 31 مارچ کو نیا وطی ورش شروع ہوتا ہے اس وطی ورش میں جو کسانوں نے کرجا لیا ہوگا وہ ان کا معاف نہیں ہوگا اور مدین کالین اور دیر کالین جو رن ہیں وہ بھی اس کی پاترتہ کی سوچی میں نہیں آتا ہے ایک عام درشک کے حساب سے اگر ہم سمجھے ہیں ملیہ جی تو یہ علپ کالین رن جو ہے وہ کن وستوں کے لیے لیا جاتا ہے علپ کالین رن جیادہ تر تو خاد بیج اور چھوٹے مڑے کاموں کے لیے لیا جاتا ہے باقی کئی اور چیزوں کے لیے بھی لین لیتا ہے تو کیا وہ معاف ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں جی نہیں اس میں اس کا اول لیک ہی نہیں ہے صرف ویتی کرمی کسان کا کرجا معاف ہوئے ایک چار دوہجا اٹھا کے بعد جن کسانوں نے نیا رن لیا اس کو انہیں اس یوجنا کا کوئی لاب نہیں ملے گا کیونکہ مدر پردیس میں رن سمادہ نیوجنا جب سے انہیں پرارم کی تھی تو اس میں بہت سے کسانوں نے اپنا رن ادا کر دیا تھا لگ بھگ چیلیس پرسنڈ کسانوں نے رن ادا کر دیا تھا کیونکہ ان کا بیاج مک تھم نے کیا تھا اور پچھلے ورس کے جو رکے کسانیں انہیں کو لاب ملے گا جنہوں نے دوہجا سترہ میں رن لیا تھا لیکن ایک چار کے بعد جن کسانوں نے رن لیا دوہجا اٹھا کے بعد ان کو اس کا کوئی لاب نہیں آپ کے حضاب سے کانگریس کی یہ یوجنا یہ بہت موسکر بارہ سے تیرہ ہزار کروڑ روپرے کا رن ادا کر دیا گا اور ایک طور سے مدر پردیس کسانوں کو چھل لیا بیجے بی کیا سٹینڈ رہے گا کانگریس اٹھل پر صدن کے اندر اور صدن کے بار ہم کسانوں کھیکی لڑائی کو لڑے گے اور کانگریس اپنے گھسنا پت کا اکشہ سے پالنا کرے حالانکہ کمالات نے سبھی اٹکلوں کو ویرام لگاتے ہوئے کہا کہ ڈیفولٹر ہو یا پھر ورطمان میں کرز لیا ہوا کسان دونوں کا ہی کرز ماف کیا جائے گا کسانوں کے چہرے میں موسکرار دیکھ کے مجھے بڑی کچھ ہوتی ہے اتنے سال کسانوں کے چہرے میں کیبل نراشہ دیئے آپ کو بتا دے کہ کانگریس نے کسانوں کی کرز مافی کو اپنا سب سے بڑا چناوی مدہ بنایا تھا اور اس لئے شپت لینے کے گھنٹے بھر کے بھی تر ہی کرز مافی سے جڑی فائل پر بس تکت بھی کر دیئے تھے لیکن پہلے سے ہی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے کرز سے دبے سرکاری خزانے پر اس کا بوجھ پڑنا بھی تہہ جس کا توڑ نئی سرکار کو ضرور نکالنا پڑے گا نہیں تو ریجو کی وطیعہ اسٹھتی پر اس کا نکراتمک پربھاو پڑنے کی سمبھاونا ہے جنہوں نے صاف کہا ہے کہ کرز مافی کے جو آدیش ابھی دیئے گئے ہیں سرکار کی طرف سے اس پر اسٹھتی پوری طریقے سے اس پشت نہیں ہے کہ آخرکار کتنے کسان جو ہیں وہ اس شرینی میں آئیں گے جن کا کرز ماف ہوگا کیامرمنٹ راہول کے ساتھ عویش پال سنگھ بھو پال موسیقی موسیقی